ہیلو سٹوڈنٹس گوڈ مورننگ ٹو اول آف یو آج آپ کی فرسٹ آن لائن سائنس کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم آپ کی بک کا چیپٹر نمبر فپٹین اسٹرکچر آف دا ارث سٹارٹ کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی اس کلاس کو اس چیپٹر میں ہم ارث کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہماری جو ارث ہے ہم سب ہی جانتے ہیں ارث ہمارا پلانیٹ ہے جس پر ہم رہتے ہیں تو اس ارث کا اسٹرکچر کیسا ہے اس کا اوریزن کیسے ہوا ارث بنی کیسے کتنے سال پرانی ہیں ارث کا اسٹرکچر کیا ہمیشہ سے ہی ایسا ہے یا پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا اس کا ٹیمپریچر کیسا تھا کیسا ہے اس پر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چیپٹر The distance of the earth from the sun is about 15 کرور کلومیٹر Sun ہم جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا سٹار ہے sun جس کے چاروں طرف کئی سارے پلانیٹس چکر لگاتے ہیں اور انہی میں سے ایک پلانیٹ ہمارا ارث بھی ہے تو sun اور ارث کے بیچ میں جو distance ہے وہ ہے 15 کلومیٹر جیسے یہ اگر ہمارا sun ہے اور یہ ارث ہے تو ان دونوں کے بیچ کا جو distance ہے یہ distance کتنا ہے 15 کروڑ کلومیٹر کا distance ہے this distance is also known as astronomical unit اب جو یہ distance ہے اس 15 کروڑ کلومیٹر کے distance کو کیا بول دیا گیا ہے astronomical unit بول دیا گیا ہے اور اس کے حساب سے ہم اور distance کلپلیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر کوئی دو پلانیٹ ہیں یا sun کے پاس کوئی دوسرا پلانیٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ آپ کا پلانیٹ فرسٹ ہو گیا اور یہ آپ کا پلانیٹ سیکنڈ ہو گیا ان دونوں پلانیٹ کے بیچ میں مان لو اگر 30 کروڑ کلومیٹر کا distance ہے کتنے کروڑ کلومیٹر کا 30 کروڑ تو اگر ہم 15-15 کروڑ کے حساب سے دیکھیں تو 30 کروڑ equal ہو جاتا ہے 15 plus 15 کے اس کا مطلب 1 AU اور دوسری AU تو ہم اس 30 کروڑ کلومیٹر کی distance کو کیا اور بول سکتے ہیں کہ یہ distance 2 astronomical unit کے equal ہے اس طرح ہم distance کو بھی میزر کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں The earth is constantly in motion earth constantly لگاتار motion کر رہی ہے لگاتار گھوم رہی ہے It rotates on its axis in a day forming day and night on the part where sunlight falls there is day and in the part there is night آپ سب ہی جانتے ہیں earth اپنی ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے روٹیٹ کرتے time sun کا جس حصے پر earth کے جس حصے پر light آ رہی ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے اور اس کے opposite side کیا ہوتی ہے رات اسی لیے کئی countries میں جس time دن ہوتا ہے اس time other countries میں رات ہوتی کیونکہ وہ earth پر ایک دوسرے کے opposite side ہوتے ہیں earth اپنی ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے next earth revolves around the sun in one year اب یہاں دو ورڈ آتے ہیں ایک تو روٹیٹ اور ایک روٹیٹ دیکھئے جب آپ کسی چیز کے چاروں طرف گھومتے ہیں جیسے ہم مندر میں پرکرمہ کرتے ہیں تو اس چیز کو بولا جاتا ہے روالو کرنا یا ریوالیوشن لیکن جب ہم اپنی ہی ایکسس پر گھومتے ہیں اپنی ہی زگے پر چکر لگاتے ہیں تو اسے بولا جاتا ہے روٹیشن تو ارث دونوں کام کرتی ہے ارث خود کی ایکسس پر بھی گھومتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سن کے چاروں طرف چکر بھی لگاتی ہے اور سن کے چاروں طرف اس کو ایک پورا سرکل روٹیٹ کرنے میں ایک سال لگتا ہے اس کو ہم ارث کا ریوالیوشن بولتے ہیں ارث ڈاز نوٹ سٹینڈ سٹریٹ آن اٹس ایکسس بٹ اٹس 23.5 ڈگری انکلائن اس کا مطلب سمجھ ہمیں پتہ ہے ارث اپنی ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے تو مان لیجیے یہ ارث ہے تو اس کی ایکسس یہ ہونی چاہیے روٹیشن کی لیکن نہیں اس کی روٹیشن کی جو ایکسس ہوتی وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے جو ڈوٹی لائن میں کچھ راؤ وہ اس کی ایکسس کی روٹیشن بتاتی ہے اور جو اس کا ایکسس اور ڈوٹی لائن کے بیچ میں جو انگل ہے یہ انگل کی ویلیو ہوتی ہے 23.5 ڈگری اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ارث کا ایکسس ہے روٹیشن کا 23.5 ڈگری کیا ہے انگل آئند ہے اپنے ایک کل کی فائل کے فرس پیز پر بھی دیکھا ہوگا next that is why the sun is in the state of ڈتر آئین and ڈکشن آئین اب یہاں دو نئے وڈ آتے ہیں ڈتر آئین and ڈکشن آئین آئین کو ہم summer solistice بھی کہتے ہیں اور ڈکشن آئین کو ہم winter solistice بھی کہتے ہیں اتر آئین وہ ہوتا ہے جب earth move کرتی ہے اور sun earth کے south hemisphere سے northern hemisphere میں چلا جاتا ہے اسی درہ دکشن آئین وہ ہوتا ہے جب earth اس طرح rotate کرتی ہے کہ sun اس کے northern hemisphere سے southern سیزن بنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب earth گھومتی ہے تو sun کا جیسے ہم بات کریں summer solistice میں ارث کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر sun کی light زیادہ پڑتی ہے یا اس پر sun rays سیدھی پڑتی ہے اور دوسرے حصے پر sun کی ریز یعنی کون سے پر سدر نیمی سفیر سن کی ریز ترچی پڑتی ہے تو northern hem سفیر میں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور اس time سدر نیمی سفیر میں سردی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اترائن میں جب sun اتر میں ہوتا ہے north میں ہوتا ہے تو ہم سمر سولیسٹس کہہ رہتے ہیں اسی طرح جب دکشنائن ہوتا ہے sun جب winter سولیسٹس میں جاتا ہے تو وہ southern side پر زیادہ سیدھی ریز پڑتی ہے north side پر ریز سیدھی نہیں پڑتی north side میں کیا ہوتی ہے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے کیا بول جاتا ہے ہم سبھی جانتے ابھی تک کیول ایک ارث ہی ایسا پلانیٹ ہے جس پر life ہے بھاگی پلانیٹ پر ریسر چل رہی ہے لیکن ابھی تک کسی بھی اور پلانیٹ پر life کے کوئی بھی sign نہیں ملے ہیں تو یہ تھا ارث کے بارے میں basic idea اب ہم آگے next study دیکھتے ہیں origin and evolution of earth origin مطلب ارث کی اتھپتی کیسے اتھپن ہوئی اور evolution اس میں وکاس کیسے ہوا آگے nothing can be said about how exactly the earth has originated nothing can be said کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا how exactly earth has originated کی earth exactly کیسے بنی the earth is a member of the solar system ہم سبھی کو پتا ہے ہمارے solar system کا member ہے ہمارے solar system میں کئی سارے planets basically eight planets انہی میں سے ایک planet earth ہے جو third number پر آتا ہے اور ان سب planet میں ارث پر ہی life پائی جاتی ہے اب یہ solar system کا part ہے hence it is assumed that it would have originated with the solar system اس لئے ایسا assume کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ solar system کے ساتھ ہی originate ہوئی ہے جب solar system بنا ہمارا تب ہی یہ بھی بنی اب ہماری ارث کے origin سے related کئی ساری hypothesis یا دھار نہ دی گئی ہیں جن میں سے ایک بہت famous اور جو currently consider کی جب دو star ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو ان میں ایک attraction کا force لگتا ہے due to its attraction a lot of matter bulged out of the sun اب جو star تھا وہ sun سے بڑھا تھا اس وجہ سے sun میں سے کچھ چیزوں کو attract گیا bulged out اور sun سے کچھ چیزیں بہار آگئی bulged سیم اسی طرح کی کچھ shape تھی later the star went on its way and the part came out of the sun and broke up to form the planets اب star تو اپنی جگہ واپس چلا گیا وو universe میں گھوم رہا تھا لیکن جو part sun سے بہار آیا تھا وہ ٹوٹ کر sun سے الگ ہو گیا اور اسی سے سارے بن گے planets بن گے if the planets are arranged according in a sequence اب اگر ہم سبھی planets کو ایک sequence میں دیکھیں یعنی first planet سے لے last planet تک then cigar like structure is formed تو cigar جیسی cigar جو smoke کرنے کی ہوتی ہے جو گی heads پر یعنی thin heads کناروں پر وہ پتلی ہے and middle part اور اس کا بیچ میں سے part موٹا ہے آپ نے یہ photo کل کی فائل میں بھی دیکھی ہوگی تو یہ تھی origin and evolution of earth کی tidal hypothesis اس hypothesis سے آپ نے سمجھا کی 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 ارث کے origin سے related سارے planets کے ساتھ ہی earth originate ہوئی ہے reveals that the earth was formed about 4.5 billion years ago evidence یعنی ثبوت یا جو بھی چیزیں جھٹائی جاتی ہیں زمین سے ان چیزوں سے research کی جاتی ہیں تو اس سے پتا چلا ہے کہ earth بنائی گئی تھی یا بنی تھی about 4.5 billion years ago 4.5 billion years سال پہلے اب billion کتنا ہوتا ایک billion میں ہوتے ہیں 100 کروڑ تو 4.5 billion ہو جاتے ہیں 450 کروڑ 450 کروڑ سال پہلے ہماری earth کی formation مانی جاتی ہے earth age is about one third of the age of the universe اب جو universe کی age ہے وہ earth کی age کی 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 ہے لگ بگ تین گنا ہے 3 times ہے اس کا مطلب اب ہم نے پڑھا کہ 450 کروڑ earth کی age ہے تو اس کا 3 times جو کی لگ بگ 1350 کروڑ ہوتا ہے اتنے times سے universe بنا ہے initially the earth was very hot اب جب earth starting میں بنی تو وہ بہت hot تھی ایک گرم گولہ تھی ایسا کیوں تھا کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا کہ earth sun سے نکل کر بنی اور sun ایک آگ کا دہکتہ گولہ مانا جاتا ہے its rotation speed was also very fast اب کیونکہ اس میں energy زیادہ تھی تو اس کی rotation کی speed بھی کیسی تھی زیادہ the outer part of the earth cool down due to rotation اب یہ earth ہمیں پتا ہے گھوم رہی تھی sun کے چاروں طرف تو اس وجہ سے اس کا outer part تھا وہ cool down ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی energy universe میں escape کر دی ہم جانتے ہم گھروں میں جنرل کوئی بھی liquid دودھ چائے کو ہم کٹورے میں لے کو خونک مار ہوئے گھوم آتے ہیں same concept یہ ہوتا ہے but it would have been separated by splitting یہ الگ ہو گئی it took million of years to cool down لیکن یہ ترنت تھنڈی نہیں ہوئی اس کو تھنڈا ہونے میں بھی لاکھو سال لگے ہیں جب تھنڈی ہو رہی تھی تو اس میں بھاری چیزیں تھی وہ تو نیچے سیٹل ڈاؤن ہوتی چلی گئی اور لائٹر چیزیں اپنے ہلکی چیزیں اوپر آنے لگ جئی یہ فیجکس کا concept ہے آپ سب جانتے atmosphere was found by the remaining gases اب جو gases بچی تھی ان سے کیا بنا atmosphere ہم سب ہی جانتے ہیں solid liquid gases میں سب سے زیادہ lighter کون ہوتا ہے gas تو وہ gas سب سے ہلکی ہونے کارن سب سے اوپر چلی گئی اور ارث کے چاروں طرف کا بنا دیا انہوں نے atmosphere بنا دیا after the origin of the life there have been many changes on the earth some uncommon names of the earth are land and terra اس کے علاوہ earth کو ہم جمی terra بھی کہتے ہیں the earth is the largest solid planet in a solar system in terms of diameter mass and density اب جو earth ہے وہ ہمارے solar system میں سب سے بڑا solid planet ہے solid کا مطلب earth پر سب سے زیادہ solid چیزیں ملتی جیسے fluto جو planet تھا وہ ice کا planet ہے اس طرح Jupiter ہے وہ جیسیس planet ہے وہ gas کا گولہ ہے تو اگر ہم solid planet کی بات کریں جہاں پتر چیزیں پلاستک یہ سب ملتا ہے پلاستک سوری نیچرل چیز نہیں ہے پیڑ یہ solid چیزیں ہیں تو یہ سب سب سے زیادہ یہ density مطلب گھنط بھی بہت زیادہ تو یہ تھی ارث کے origin سے جوڑی تھی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ارث کے structure کے بارے میں کچھ آئیڈیا دیکھتے ہیں structure سنس ویری انسین ٹائم من هیز بین کین ٹو نو آباوٹ دا اس ٹرکچر آف دا ارث یہ ارث کے جاننے کے بارے میں بہت پرانے ٹائم سے انسان نے کوشش کی ہے جب دیر ور نو ریسورس کوئی زیادہ مشینے بھی نہیں تھی ڈگ کھوڈنے کے لیے اویئر تب بھی انسان یہ سمجھ چکا تھا کہ ارث میں ہر جگہ تیکس چر اس بات کو دیکھ آف تر سینگ دا لعو آوٹ 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 پرانے انسان نے بھی وولکانوں سے لاوہ نکلتا ہوا دیکھا تو وہ یہ تو سمجھ گیا کہ ارث میں اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو اس سے ہمیں آئیڈیا ملا آرث کے سٹرکچر کو اور زیادہ جاننے کا بائی انڈائریکٹ میتھرڈ سچ اوٹ سیسمک ویویو سیدھی ہوتی ہیں کبھی وہ پرپینڈکولر ہوتی ہیں کبھی وہ بینٹ یا جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے اگر وہ ارث سے نکل کر آئی ہیں وہ سیدھی آئی ہیں مطلب ان کو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ملی اگر وہ بینٹ ہوئی ہیں تو سرفیس الگ تھا جہاں ویو بینٹ ہو گئی جہاں وہ بینٹ نہیں ہوئی وہ سرفیس الگ ہے اس چیز سے سائنٹس لیب میں آئی ڈیو لگاتے ہیں ارث کے سٹرکچر کے بارے میں اب ان ویو نے کتنی ڈسٹینس ٹریول کی ہے اس سے ہم ڈیپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سیم طریقے سے یہاں سیسمی ویو کے ہم ارث کی ڈیپ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں next immediately after separating from the sun the earth must have been like boiling liquid اب جیسے ہی sun سے ارث الگ ہوئی تائیڈل ہپوتیس میں جو ہم نے دیکھا تو ارث کیسا تھا ایک اُبالتا گولا تھا liquid form میں تھی even after the formation of the earth for a very long time a major part of the earth was liquid اب ارث کے formation ہو گیا الگ planet بن گیا اس کے بعد بھی کافی time تک ارث کا major part کیسا تھا liquid تھا one of the reasons for this اب اس چیز کا reason کیا ہے that the object of the space used to collide with it اب space یا universe میں ارث کے علاوہ کئی سارے meteoroids کومیٹس چھوٹے پلانیٹ سب رہتے ہیں تو ان سے اس کی بار بار collide یعنی ٹککر ہوتی رہی جس وجہ سے وہ liquid چیز liquid میں ہی بنی رہی 4.40 million years ago moon was formed moon جو ہمارا natural satellite ہے ارث کا ایک ماتر وہ کب بنا 4.40 million 1 million میں ہوتے ہیں 10 لاکھ 4.40 million around ہو جاتے ہیں 40 لاکھ 40 لاکھ سال پہلے ہمارا moon form ہوا تھا by the collision of an object of the size of the Mars with the Earth moon was formed by the collision یعنی ٹککر سے an object with the size of the Mars جو Mars Mars جو دوسرا planet ہے منگل اس کے جتنا ایک planet ہمارے Earth سے ٹکرایا اور Earth سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا جس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں moon کے نام سے moon is Earth only natural satellite moon جو ہے وہ Earth کا ایک ماتر natural satellite ہے by its attraction power it produces marine tides moon جیسے میں نے پتایا sun اور Earth سب کے بیچ میں جتنے بھی universe میں planets ہیں ان سب کے بیچ میں ایک attraction کا force لگتا ہے اسی طرح Earth اور moon کے بیچ بھی attraction کا force لگے گا تو وہ attraction کی force کی وجہ سے پانی میں tides لہرے پن ہوتی ہے Earth پر help the Earth bend properly on its axis پر جو bend رہتی ہے Earth وہ moon اس کو bend رہنے میں help کرتا ہے slow down the rotation of the Earth اور اس وجہ سے Earth کی rotation یعنی rotation کی speed ہے اس کو بھی یہ کیا کر دیتا ہے slow down کر دیتا ہے آج کے لئے اتنا ہی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس سیند کر دیجئے اور اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں اور اس کے علاوہ better understanding کے لئے جو آپ کو فائل بھیجی گئی تھی کل اس کے سہی کرتے اس بات ریس